آپ جتنی زیادہ انفرمیشن اپنی پبلکلی شیئر کر رہے ہو اتنے ہی زیادہ ورنرے بل ہو کہ کوئی آپ کے اکاؤنٹس کو چیزوں کو ہیک کر سکتا ہے داس ڈالر بیس ڈالر لے کے یہ انفرمیشن آپ سپائے بھی کر سکتے ہیں کسی دوسرے کے موبائل میں کوئی اپلیکیشن انسٹال کرنے لگے ہیں پہلا سوال یہ کرنا ہے کیا یہ کرنا ضروری ہے جی بی وارٹس اپ کیوں کرتے ہیں مجھے آر تک نہیں سمجھائی کو نہیں بتا کہ لاہور میں بیٹھا ہے یا پاکستان کی کس شہر میں کس قسم میں بیٹھے ہوئے ایک ڈیویلپر نے وہ اپلیکیشن ڈیویلپ کی ہے آج ہم ایک بات کریں گے کہ آپ یہ جو اپلیکیشن انسٹال کرتے ہیں اپنے موبائل پر ان اپلیکیشن کو انسٹال کرنے کا آپ کو نقصان کیا ہو سکتا ہے ان سے آپ کو خطرہ کیا ہو سکتا ہے اور یہ جو ہمارے چھوٹے بچے بوائز ہیں یہ جو گیمز انسٹال کرتے ہیں ان گیمز کو ان اپلیکیشن کو انسٹال کرتے ہوئے میں کن باتوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے سیفٹی کے پوائنٹ آبیو سے تھوڑے دن پہلے میں ایک مووی دیکھ رہا تھا نیٹ فلکس پہ ہے میسنگ کے نام سے اس میں ایک بچی ہے کوئی تیرہ چودہ سال کی اس کی والدہ یعنی اپنے ہسپنڈ کے ساتھ اس کے بابا کے ساتھ جاتی ہے کہیں گومنے پھرنے کے لیے وہاں سے وہ واپس نہیں آتے ہیں اور اس کا جو ایکچول باپ ہے وہ فوت ہو چکا ہوتا ہے وہ اس کی ماں دوسری شادی کرتی ہے تو وہ اس کی اپنے اس باپ کے ساتھ کوئی بنتی نہیں ہے نہ ہی اس کے بارے میں اس نے کوئی انفرمیشن رکھی ہوتی ہے کچھ نہیں اسے پتا ہوتا تو جس دن پہ اس نے واپس آنا ہوتا ہے وہ واپس نہیں آتی وہ بڑی پریشان ہوتی ہے اور وہ پولیس میں کمپلین بھی کرتی ہے سب کچھ کرتی ہے وہ ان کے ہوتل جہاں وہ رہ رہتے ہیں وہاں کال کرتی ہے تو ووٹر بہلے اسے بتاتے ہیں کہ آپ کے ماں باپ جو ہیں وہ تو یہاں سے سمان لے کے بھی نہیں گئے اپنا سب کچھ یہیں چھوڑ گئے ہیں تو آپ سمان کے لیے کال کر رہی ہوں کہتی ہے نہیں میں تو اس لیے کال کر رہی ہوں گھر نہیں پہنچے تو وہ اور زیادہ پریشان ہوتی ہے اب وہ کسی دوسرے ملک میں ہے پولیس اس کی ہیلپ نہیں آج سچ کر پا رہی ہوتی تو وہ انٹرنیٹ پہ بیٹھتی ہے اور اپنے ان کی لوکیشن ٹریک کرنے کی کوشش کرتی ہے ماں کی ماں کی جی میل آئی ڈی اس کے پاس ہوتی ہے اس سے نہیں ہوتی پھر باپ کی جی میل آئی ڈی کو ہیک کرنے کی کوشش کرتی ہے اور وہ ہیک کر لیتی ہے وہ کیسے کرتی ہے وہ اس میں کچھ کوئیسنز پوچھے جاتے ہیں اچھا یہ مووی یہ نہیں ہے کہ ایسا حقیقت میں نہیں ہو سکتا یہ ایسا حقیقت میں بھی ہو سکتا جب وہ اس کے باپ فارگٹ پاسورٹ کرتی ہے آپ سب لوگوں نے کبھی نہ کی بھی کیا ہوگا تو وہ اس سے پوچھتے ہیں اچھا آپ کی ماں کا نام کیا ہے وہ اس کے سارے پروفائلز فیس بوک کا انسٹا کا اور اس کی کمپنی کا پروفائل اس کی کمپنی کی ویب سیٹ اوپن کر لیتی ہے اور وہ جو جو کوئیسے در پوچھ رہتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں پروفائل سے اسے مل رہی ہوتی ہے فیس بوک پہ اس نے اس کی ماں کا فیس بوک آئی ڈی کھولا ہوتا ہے وہاں سے ماں کا نام دیکھ کے بتا دیتا ہے باپ کا نام پوچھتے ہیں وہ فوراں اس کے باپ کا فیس بوک آئی ڈی کھولتی وہ سکول پوچھتے ہیں کہ تم نے پرائمری ایڈیوکیشن کہاں سے حاصل کی تھی تو اس کی فیس بوک آئی ڈی کے اندر یہ لکھا ہوتا ہے وہ پوچھ کے وہ آئیڈ کر دیتی ہے اور یہ بچی ہے جو کچھ تیرہ چودہ سال کی ہے شاید وہ کر رہی ہے اور اس طریقے سے وہ اس ای میل آئی ڈی کو ہیک کر لیتی ہے اس کا پاسورٹ چینج کر لیتی ہے اور یہ آپ کو بتانے کا مقصد کیا ہے کہ یہ ایسا ریل میں بھی ہو سکتا ہے آپ جتنی زیادہ انفرمیشن اپنی پبلیکلی شیئر کر رہے ہو اتنے ہی زیادہ ورنرے بل ہو کہ کوئی آپ کے اکاؤنٹس کو چیزوں کو ہیک کر سکتا ہے تو آپ کو میں یہ نہیں کہوں گا آپ ان چیزوں کو استعمال نہ کریں کریں مگر آپ کو ان کو استعمال کرنے کا طریقہ آنا چاہیے آج ہم سپیسیوکلی صرف اپنے موبائل کے اندر جو ہم اپلیکیشنز انسٹال کرتے ہیں اس کے اوپر بات کریں گے اس میں سب سے پہلی چیز آپ یہ فیصلہ کریں گے جو آپ اپلیکیشن انسٹال کرنے جا رہے ہیں کیا یہ ضروری ہے اس کے ویہر میری زندگی گزرے گی کے نہیں اب بہت سارے لوگوں کے موبائل میں ورس اپ status ڈاؤنلوڈر انسٹال ہوا ہوتا ہے انسٹاگرام سے ویڈیو ڈاؤنلوڈ کرنے کے لیے کوئی آئیپ انسٹال کی ہوگی یا کوئی ایسا براوزر انسٹال کیا ہوا ہے جس کے اندر لنک دے ہیں اور وہ اٹومتیکلی ویڈیو ڈاؤنلوڈ کر دیتا ہے انسٹاگرام ویسے ویڈیو ڈاؤنلوڈ کرنے کی اجاز internationی یا یوٹیوب سے ویڈیو انسٹال کرنے کے لیے اپلیکیشن انسٹال کی ہوئی ہے اس طرح کی چھوٹی چھوٹی اپلیکیشن آپ لوگوں نے انسٹال کی ہیں مگر اس کی سب سے بڑی اگزیمپل جی بی ورساک ہے آپ کو نہیں بتا کہ یہ کتنی ایتھینٹی ہے آپ اس کو جو پرمیشنز دے رہے ہیں یا وہ آپ کے موبائل سے کیا کیا پرمیشنز لے رہے ہیں ایک اپلیکیشن جو آپ کے موبائل میں انسٹال ہے اور جس کو آپ نے کوئی بھی پرمیشن دی ہوئی ہے وہ کچھ بھی کر سکتی ہے آپ سب لوگ کسی نے آج تک بودھر نہیں کیا ہوگا کہ آپ جب اپلیکیشنز انسٹال کرتے ہیں تو وہ جو پرمیشن مانگتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے جو آپ کیمرے کی پرمیشن علاو کرتے ہیں اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ کا موبائل ایسے بند پڑا ہے آپ کلاس پڑ رہے ہیں مگر اس ایپ کا اونر آپ کی انفرمیشن کے وغیر اس کا فرنٹ بیک کیمرہ اون کر سکتا ہے آپ کو بھی کی موومنٹ دیکھ سکتا ہے کچھ بھی وہ اس کیمرے کے تھرہو کر سکتا ہے ریکوارڈ کر کے اپنے پاس سیو کر سکتا ہے اور آپ کو پتا بھی نہیں چلے گا کیونکہ وہ آپ کی گیلری بھی نہیں آئے گا اگر آپ نے کسی اپلیکیشن کو allow کیا ہے گیلری کی ایکسیس تو وہ آپ کی گیلری میں موجود ہر پکچر ہر ویڈیو ہر سکرینشاٹ کو اپنے پاس ڈاؤنلوڈ کر سکتا ہے وہاں ڈیلیٹ کر سکتا ہے وہاں کچھ اور چیز رکھ سکتا ہے اس اپلیکیشن کا اونر جس نے اس اپلیکیشن کو ڈیویلپ کیا ہوا ہے اگر کسی اپلیکیشن کو آپ نے یہ ایکسیس دی ہے کہ آپ مائکرو فون allow کیا ہوا ہے پرمیشن میں تو وہ کسی بھی وقت آپ کے مائکرو فون اون کر کے یہاں کی سراؤنڈنگ کی جو ریکارڈنگ ہے وہ کر کے سن بھی سکتا ہے اور اس کو ریکوارڈ کر کے اپنے پاس سیو بھی کر سکتا ہے ریکارڈنگ آن یا آف خر سکتا ہے اور وہ اپنے پاس سیو کر سکتا ہے اگر آپ نے اپنی اپلیکیشن کسی کو کونٹیکٹس کی انفرمیشن دی ہوئی ہے تو وہ آپ کے موبائل کے اندر جتنے بھی نمبر سیو ہیں وہ سب کوپی کر سکتا ہے ان کو کال کر سکتا ہے ان کو میسیج کر سکتا ہے آپ کے موبائل میں جتنے میسیجیز آئے ہو ہیں وہ ان میسیجز کو پڑھ سکتا ہے ویٹس ایپ علاو نہیں کرتا مگر ویٹس ایپ کے وہ سکرین شوٹ لے سکتا ہے جب آپ ویٹس ایپ یوز کر رہے ہیں تو وہ آپ نے موبائل کی پوری ایکسیس اسے دے دی ہوئی ہے وہ آپ کی انفرمیشن کے بارے سکرین شوٹ لے کے اب سسٹم میں بھی سیو نہیں کرے گا وہ اس کو بیجتا رہے گا اور اس طرح کی اپلیکیشن مارکٹ میں موجود ہیں جو 10 ڈالر 20 ڈالر لے کے یہ انفرمیشن آپ سپائے بھی کر سکتے ہیں کسی دوستے کے موبائل میں یہ کام نہ شروع کر دیجئے گا میرا بتانے کا یہ مقصد نہیں تھا تو آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو ان ساری چیزوں کے جو خطرات ہیں ان سے پہلے سے واقف ہونا ضروری ہے ہم واپس آتے ہیں اپنے پوائنٹ پر جب آپ کو اپلیکیشن انسٹال کرنا لگے ہیں پہلا سوال یہ کرنا ہے کیا یہ کرنا ضروری ہے جی بی ویٹس ایپ کیوں کرتے ہیں مجھے آر تک نہیں سمجھے گی جس نے کیا ہے وہ آج مجھے سمجھا دے وہ ہے وہ انیٹ جی بی ویٹس ایپ کوئی بتائے گا آپ میں سے کوئی بھی نہیں کیوں کرتے ہیں کوئی نہیں بتائے گا کسی نے کیا ہے انسٹال کیوں کرتے ہیں پی ایزی اب اپنی ریزن بتاؤ کوئی مسئلہ نہیں ہے جی بی ویٹس ایپ کیوں کر رہے ہیں تو عام کیوں نہیں کر رہے ہیں اس سے یہ بات ہے ہمیں لگتا ہے کہ ہم کا ڈیپرنٹ ہو ہر چیز میں عجیب حد تک جانے کی ہمیں ہم دوسرے کا سٹیٹس دیکھنا چاہ رہے ہیں اس کو شو نہیں کروانا چاہ رہے ہیں ہم اپنے لاسٹ جو ہے سین جو ہے وہ اٹھارہ سو بچپن کا کرنا چاہ رہے ہیں یہ ایسے ہی ہے نا وہ آپ کو نہیں پتا کہ اس کا اونر کون ہے جی بھی وٹس ایپ کا آپ کو نہیں پتا کون ہے ڈیفینیٹلی وٹس ایپ جو آپ بیسے انسٹال کیا ہوا ہے وہ بھی کر سکتا ہے مگر اس کی ایک بڑی کمپنی ہے ایک ارگنائیزیشن ہے فیس بک ہے وہ آپ کے ڈیٹے کو مارکٹنگ کے لئے تو یوز کر سکتے ہیں اور سیفٹی کے پوائنٹ آف ویو سے شاید آپ کو خطرہ نہیں ہو سکتا ان سے میرے خیال میں اس طرح ایک لاہور میں ایک واقعہ ہوا تھا آپ لوگوں نے شاید خبر کہیں پڑھی بھی ہو ایک بچے نے سنیپ بنائی میں بعد میں بتاؤں گا وہ سنیپ کیا تھی سنیپ کا تو پتا ہے نا سب کو سنیپ کیا ہوتا ہے ہاں سنیپ چھے میں نے کہا پکچر نانا سمجھ لیں سنیپ بنائی اور اس نے پبلک بھی نہیں کیا صرف اپنے دوستوں کو بیجی سکول سے اور اب وہ ابھی سکول میں ہی ہے تو وہاں ریٹ ہوگی پولیس کی اور وہ بچے کو ریسٹ کیا گیا اور یہ انفرمیشن پاکستان کی ایجنسیوں کو باہر سے ملی کسی ای اے یا کسی انٹرنیشنل ایجنسی نے دی اس نے کیا کیا تھا سکول میں اس نے سنیپ بنائی وہ گن لے گئے گیا تھا گھر سے بابا کی اپنے والد کی اور پہلے گن دکھائی سنیپ میں پھر اس نے سکول کی بلڈنگ دکھائی تو انہوں نے دیکھا انہوں نے کہا لگتا ہے سکول میں پھر حملہ انہا لگا پاکستان میں تو انہوں نے فوراں پاکستان کی ایجنسیوں کو یہ انفرمیشن دے دی اس بچے کی ساری انفرمیشن دے دی کہ وہ ڈریک فوراں وہاں پہنچ گیا اسے پکڑ لیا تو یہ انفرمیشن چیزیں وہ اس حد تک تو آپ کو دیکھ رہے ہیں نو ڈاؤٹ سنیپ چیٹ وٹس ایپ مگر یہ کہ وہ آپ کو بلیک مل نہیں کریں گے وہ آپ کی پکچرز ڈاؤنلوڈ کر کے آپ کو میسیج نہیں کریں گے یا آپ کے ساتھ کچھ اور اس طرح کا معاملہ نہیں کریں گے یہ میرا خیال ہے کرنے کو کر بھی لیں مگر یہ ہم سوچتے ہیں کہ وہ نہیں کریں گے کیونکہ وہ ایک بڑی کمپنیز ہیں فیس بوک وٹس ایپ سنیپ چیٹ ہونے کو وہ بھی ہو سکتا ہے مگر اس کے مقابلے میں جو یہ چھوٹے چھوٹی ایپس ہیں کسی نے وٹس ایپ سیٹرز ڈاؤنلوڈ بنایا آپ کو نہیں پتا کہ لاہور میں بیٹھا ہے یا پاکستان کی کس شہر میں کس قصوے میں بیٹھے ہوئے ایک ڈیویلپر نے اپلیکشن ڈیویلپ کیا ہے اور اس نے پلی سٹور پر ڈال دیا اور آپ نے اس کو ساری ایکسس اپنی موبائل کی دے دیا تو آپ نے پہلا فیصلہ یہ کرنا ہے کہ کیا اس کو انسٹال کرنا ہے کہ نہیں کرنا اب آپ وین یو ڈیسائیڈ کہ اس کو انسٹال کرنا ہے جی میرے لئے یہ بڑا ضروری ہے پھر دیکھنے کہ آپ نے اس کو کہاں سے انسٹال کرنا ہے یہ جو ابھی کسی نے کہا تھا نا گوگل سے آپ گوگل پر سرچ کرتے ہیں آپ کو کوئی بھی سورس ملے گا وہاں سے آپ انسٹال کر لیں گے یہ بھی بہت خطرنا ہے کم از کم آپ اگر آپ انڈروائیڈ یوزر ہیں تو آپ گوگل پلے سے انسٹال کریں گے تو انہوں نے کچھ نہ کچھ سکیورٹیز رکھی ہوئی ہیں وہ جب آپ وہاں سے انسٹال کر رہے ہوں گے تو وہ آپ کو بتائے گا آپ سے پوچھے گا کہ یہ پرمیشن اپلیکیشن مانگ رہی ہے میں اسے الاؤ کروں کہ نہ کروں آپ بٹن خود پریس کرو گے تو وہ الاؤ ہوگی مگر آپ کسی اناثنٹک سورس سے کچھ چیز ڈاؤنلوڈ کر کے اپلیکیشن انسٹال یا گیم انسٹال کر رہے ہو تو وہ پوچھے گا بھی نہیں انہوں نے اپنے کوڈ کو ایسے ہی مینج کیا ہوگا اس میں اس نے کچھ نہیں پوچھنا اس نے ساری انفرمیشن لے لینا ہے تو دوسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے جب آپ نے اپلیکیشن انسٹال کرنے کا یا گیم انسٹال کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے تو آپ نے سورس جو ہے اگر انڈرویڈ ہے تو آپ پلے سٹور گوگل پلے سٹور سے کریں اگر ایپل ہے تو ایپ سٹور سے کریں دوسرے کسی اناثنٹک سورس سے چیز نہ کریں ایپل پہ ویسے ہوتی نہیں ہے یہ بھی ایک ایپل یوزر کے لیے جو ہے نا وہ موج والی بات ہے مگر انڈرویڈ پہ آپ انسٹال کر سکتے ہیں کسی بھی اناثنٹک سورس سے تو آپ وہ انسٹال مت کریں جتنی بھی اس طرح کی اپلیکیشن آپ کو کہیں دوسرے لنک سے مل رہی ہیں کسی نے اپنی ویب سیٹ پہ رکھی ہوئی ہے وہاں سے آپ اے پی کے ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں اور انسٹال کرتے ہیں یہ کام نہیں کرنا کلیر ہے یہ آج کے بعد تو کوئی نہیں کرے گا پکا پرامیس کریں ایسے پرامیس کریں کون کون پرامیس کر رہا ہے بچے نہیں کر رہے ہیں آپ لوگ کرو گے انسٹال پھر ہاتھ کیوں نے فریز کیا پکا پکا جب آپ نے اس کو پلے سٹور سے ہی انسٹال کیا ہم دوسرے سورس پر نہیں جا رہے ہیں کہ آپ اس کو آن ایتھینٹک سے کیونکہ ہم نے تو وہ کرنا ہی نہیں ہے پلے سٹور سے جیسے ہی آپ نے کوئی اپلیکیشن یا گیم انسٹال کی پہلی دفعہ وہ اب آپ سے کچھ نہ کچھ کوئسنز پوچھ رہا ہے پرمیشنز مانگ رہا ہے کہ یہ اپلیکیشن آپ کے کیمرے کی ایکسس جا رہی ہے تو آپ جب یہ آلاؤ کرنے لگے ہیں تو بڑے سورس سمجھ کے آلاؤ کریں ایک اپلیکیشن ہے میں سپوس کرتا ہوں ایک اپلیکیشن ہے یہ ہی لگا رہتے ہیں سٹیٹس ڈاؤنروڈر یا اس کو بھی چھوڑیں بہت سارے میں نے بچوں کے اور بچیوں کے موائل میں ایک اپلیکیشن دیکھئے بی بی نیمز کے حوالے سے اس طرح کی اپلیکیشن ہے اب وہ انفرمیشن بیس اپلیکیشن ہے اس کو آپ انسٹال کرتے ہیںchlag کے کیمرے کی ایکسس مانگ رہا ہے تو آپ اسے آلاو کیوں کریں اس میں تو آپ نے کیمرہ یوز نہیں کرنا انسٹاگرہ پہ یا ٹک ٹوک پہ جب آپ انسٹال کر رہے ہیں اس سے آپ نے ویڈیو بنانی ہے آپ نے کیمرے کی ایکسس چاہیے یہ سمجھ میں آتا ہے مگر ایک اپلیکیشن جس کا کیمرے سے کوئی لینا دینا نہیں آپ نے اس کے اندر ان کیمرہ کوئی چیز انسٹال یا کچھ نہیں کرنا تو آپ کو کیمرے کی اسے پرمیشن دینے کی کوئی ضرورت نہیں آپ جو بھی پرمیشن دینے لگے ہیں وہ سوچ سمجھ کے پرمیشن دیں بچوں کو میں نے اکثر دیکھا گیم جب انسٹال کرتے ہیں وہ دیکھتا ہی نہیں ہے یس 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 ایسی کرتے ہو نا اور میں نے تو ایک دفعہ بچوں کو ایک بچے کو غور کیا وہ ویڈیو بچہ تھا کوئی پانچ یا چھ سال کا ویڈیو دیکھ رہا ہے ویڈیو میں اس نے کہا کہ ابھی یہاں رکیں نیچے جائیں سبسکرائب کے بٹن پھر کلک کریں اور گھنٹی کے بٹن کو پریس کریں تو وہ ساتھ ساتھ یہ کر رہا ہے ساتھ کیا ہے بھی رک کر دیا تو یہ سواب سمجھ کے یہ کام نہ کریں کہ پرمیشن مانگ رہا ہے یس یس سوچیں اگر خود سمجھ نہیں آرہی کہ یہ کسی کی پرمیشن ہے تو اپنے کسی بڑے بھائی سے بہن سے امی سے ابو سے پوچھ لیں کہ کیا یہ کیمرے کی ایکسیس دینا اس اپلیکیشن کو ڈینجرس تو نہیں ہو سکتا کس طرح کی اپلیکیشن ہے وہ دیکھیں اور بڑے سوچ سمجھ کے پرمیشن دیں بالکل ویسے پرمیشن نہ دیں اور بلکہ میں تو کہوں گا ایک دفعہ پرمیشن دیں اللہو کریں ہی نہ اللہو کے بغیر دیکھیں کون کون سے فیچر اس کے کام کرتے ہیں کون کون سے نہیں کرتے جو فیچر آپ نے یوز کر رہے ہیں اس فیچر کو یوز کرتے ہوئے جب آپ کو اس کی ضرورت پڑے گی تو وہ دوبارہ کہہ دے گا کہ اس کو پرمیشن دے دیں ٹھیک ہے اب پرمیشن دینے سے پہلے دیکھو گے آپ لوگ بھی اگلا کام آپ نے کرنا ہے کہ آج جا کے اپنے اور اپنے گھر کے جو موبائلز ہیں ان کی سیٹنگ میں جانا ہے جتنی اپلیکیشن ہے ان کی سیٹنگ میں جا کے پرمیشن سیک کرنی ہے کہ آپ نے کون کون سی پرمیشن دی ہوئی ہیں جتنی بھی غیر ضروری پرمیشن ہیں ان کو ختم کر دیں کلیر کیسے ختم کریں گے کسی کو آتی ہے پرمیشن کس کو کوئی بتائے یہاں بچہ سب کو کچھ اپس تو پرمیشن میں کہیں کوئی ہوتی ہیں کیسے نہیں ہوتی ڈاؤنلوڈ ہی نہیں ہوتی ڈاؤنلوڈ ہو جائیں گی چلیں گی نہیں لائک بتائیں انسٹرگرام میں جب تک آپ نے اگر انسٹرگرام سے ویڈیو بنانی ہے ان کیمرہ تو آپ کیمرے کی ایکسس دیں گے تو بنے گی آپ نے ویڈیو اپلوڈ کرنی ہے یا ایمیج اپلوڈ کرنی ہے آپ گیلری کی ایکسس دو گے تو ہوگی اپلوڈ ڈیفینیٹلی ایسا ہی ہے مگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا یہ ضروری ہے دینا سپوز کرتے ہیں میں ایک 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 زیمپل دے رہا ہوں تو آپ کو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے آپ نہ دیں آپ بچوں نے شاید یہ نہ نوٹس کیا ہو مگر آپ کے بڑوں نے ایک بات بڑی ضرور نوٹس کی ہوگی کہ وہ جو بات کر رہے ہوتے ہیں آج کل وہ اگر سوٹ کی بات کر رہی ہیں ماما یا انہوں نے کوئی بات کی ہے گاڑی خریدنی ہے تو تھوڑی دیرے بعد فیس بک کے اس طرح کے ایڈز نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں وہ آپ کی جو ہم بول رہے ہیں وہ چیزیں سنتا ہے اور اس طرح کا کوئی بھی ایڈویٹائزر ہے وہ آپ کے سامنے لے کے آ جاتا ہے فیس بک اور انسٹاگرام یہ کام کرتا ہے اس لئے میں کہتا ہوں ان سے آپ کو خطرہ یہ نہیں ہے کہ آپ کو کوئی سیٹ نہیں ہے ان ٹرمز آف سیفٹی یہ ضرور ہے کہ وہ آپ کے ڈیزینز کو منپلیٹ کر رہے ہیں آپ کی بائنگ کو منپلیٹ کر رہے ہیں وہ آپ کو فورس کر رہے ہیں یا کہہ لیں آپ کو ناملوم طریقے سے فورس کر رہے ہیں کہ یہ چیز خرید لیں مگر آپ کی سیفٹی کے پوائنٹ اوگی اس سے کوئی خطرہ نہیں ہے تو اس لئے آپ ان چیزوں کو دیکھیں جس چیز پر پرمیشن دینا ضروری نہیں ہے اس پر نہ دیں پرمیشن ابھی چیک کرنے کے لئے وہ طریقہ یہ ہے کہ آپ انڈرویڈ فون میں سیٹنگ میں جائیں گے وہاں اپلیکیشن کی جب لیسٹ آئے گی کسی بھی اپلیکیشن پر کلک کریں گے اس میں پرمیشن کا ایک ٹیب ہوگا ایک اپشن ہوگی اس پر کلک کریں گے تو آپ کو بتا دے گا کہ اس اپلیکیشن آپ نے کون کون سی پرمیشن دی ہوئی ہے تو وہ پرمیشن بند کر دیں جو گہر ضروری ہیں اور جتنی بھی اپلیکیشن آپ نے کسی اناثنٹک سورس سے انسٹال کی ہوئی ہے آپ ان سب اپلیکیشن کو ان انسٹال کر دیں یقین ماننے کوئی ضروری نہیں ہے اگر آپ کسی کا سٹیٹس اس نے میسیڈ ڈیلیٹ کر دیا ہے تو وہ آپ کو اپنے نہیں پڑھا تھا اور آپ کو نہیں پتا چلا تو آپ کی زندگی میں کوئی فرق نہیں پڑھنا آپ کی جیب کے پیسے نہیں بڑھ جانے آپ کا بینک بیلنس نہیں اس سے بڑھنا نہ ہی کام ہونے تو اس لیے اس فکر سے ازاد ہو جائے اور خود بھی آسان رہیں اور اپنی جو یہ ڈیجیٹل لٹریسی اس کو بڑھائیں اور اس کو بھی آسان کریں پرنہ یہ اس کے بہت خاص طور پر میں پھر کہوں گا آپ بیٹیاں ہماری بیٹیاں ان لوگوں کے لئے زیادہ ڈینجرس ہے یہاں ہم جس سوسائٹی میں رہتے ہیں اس سوسائٹی میں آپ کو نہیں بتا کہ جس فرنجر کے ساتھ آپ کوئی بات کر رہے ہیں اوپر در انٹرنیٹ وہ آپ کو کوئی لنک بیٹھ سکتا ہے آپ کو کچھ اس طرح کی چیز بیٹھ سکتا ہے کہ آپ کو پھرا مبائل ون کلک پر ہیک ہو سکتا ہے گیلری سے لے کر آپ کے فون کنٹیکٹ ایچ اور ایوریٹنگ اور اس طرح کے کیس یہاں ہو رہے ہیں آج بھی ہو رہے ہیں میری نظر سے اس طرح کے بڑے کیس ہو رہے ہیں ہماری ایک کلیک تھی ایک آفس میں کسی نے اس کا مبائل میں پانچ منٹ کے لئے اس نے اس کو مبائل دیا اس نے اس کے اندر ایک اپلیکیشن انسٹرال کر دی اور وہ اس کی گیلری سے لے کر فون اس کے گھر کی پکچر ہر چیز اس کو پتا چال رہی ہے اس سے جڑے ہوئے خطرے ہیں وہ آپ سمجھ نہیں سکتے آپ اس کا اندازہ بھی شاید نہیں لگا سکو گے اس لئے کہ اپنے یوز کو پروپر یوز کرو مگر آپ کو اپنی سیفٹی کا پتا ہونا چاہیے سیفٹی یہ کہ آپ کسی بھی اپلیکیشن کو آن اثنٹک سورس سے انسٹرال نہیں کرنی اور پرمیشنز جو دینی ہیں وہ بڑے دیکھ سن کے دینی ہیں اور بچوں کے لئے یہ ہے جو گیمز آپ کر رہے ہیں اس کو بھی ایسے ہی کریں دیکھ کے سوچ کے گیم انسٹرال کریں فری فائر کھیلنی ہے تو وہ آف لائن کھیل لیں اچھی گیم ہے مگر اس طرح کے بڑے واردات ہوئی ہیں اسی ملک میں ہوئی ہیں کہ فری فائر میں پپ جی میں لوگوں نے بچوں کے ساتھ کھیل کے دوستی کی ہے دوستی کرنے کے بعد انہوں نے مختلف واردات کی ہیں تو آپ ہم میں سے کوئی بھی نہیں چاہے گا نا کہ ہمارے گرگلوں کے ساتھ کوئی اس طرح کا انسیڈنٹ پیش آئے اللہ نہ کرے تو اگر آپ اس کی ریزن بنو تو پھر کیسا فیل ہوگا بہت برا فیل ہوگا تو اس سے بچنے کے لیے یہ چھوٹے چھوٹے کام ہیں یہ ضرور کریں کسی کو کوئی question پوچھنا ہے Any question سب کچھ سمجھ آگیا ہے Uninstall کریں گے آج جا کے ساری گیارزوری applications پکا اور permissions بند کریں گے نیا